موسیقی کچھ لوگوں کا صرف بچپن ہی خوبصورت ہوتا ہے کچھ کی دلکشی فقط ان کی جوانی سے منسلک ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے چہروں پر ادھیر عمر یا اس کے بعد ہی وقار نمودار ہوتا ہے یہ ہے پنکی اور اس کی خاص بات یہی ہے کہ اس کی اس دلکشی کو صرف اس معصوم اور خوبصورت بچپن تک محدود نہیں رہنا کیونکہ پنکی کو بڑے ہو کر بینظیر بننا ہے کہا جاتا ہے کہ قربانی کسی بھی بڑی کامیابی کے لیے شرط ہوتی ہے پنکی کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے مقدر میں لکھی بے مثال کامیابیوں کے پیچھے اسے بہت کچھ کھونا ہوگا آکسفرڈ نے سٹوڈنٹ پریزیڈنسی کے حصول سے لے کر اسلامی دنیا کی پہلی خاتن وزیراعظم بننے تک اس کی زندگی کسی بھی دوسرے کامیاب شخص کے لیے ایک سوہانے خواب سے کم نہ تھا لیکن جدو جہز سے بھری اس زندگی میں اس نے وطن کی مٹی اور وزارت عظمہ کے دو عدوار ہی نہیں بلکہ اپنے والد دو بھائیوں اور خود کو اس ملک پر قربان کر دیا خوبصورت نازک اندام اور بہادر پنکی کراچی شہر میں 21 جون 1953 میں پیدا ہوئی سابق وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو اور بیگم نسرت بھٹو کے گھر پیدا ہونے والی یہ بچی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی شاید انہیں ان کے سنہرے خمدار بالوں اور رنگت کی وجہ سے پنکی کہا گیا لیکن کچھ عرصے بعد ان کا باقاعدہ نام بینظیر رکھا گیا اردو زبان میں بینظیر کے لقوی معنی لاسانی کے ہیں یعنی وہ جیسا کوئی دوسرا نہ ہو وہ تین سال کی تھی جب کراچی کے فریر ہال کے سامنے واقع لیڈی جیننگز نرسری سکول میں پڑھنے جانے لگی اس کے بعد وہ دا کانونٹ آف جیسز اینڈ میری کراچی دا پیزنٹیشن کانونٹ راول پنڈی اور پھر جیسز اینڈ میری کانونٹ مری میں زیر تعلیم رہی پندرہوان سال لگا تو وہ اپنا او لیول کر چکی تھی کچھ عرصے کراچی گرائمر سکول میں زیر تعلیم رہنے کے بعد انیس سو انہتر میں وہ امریکہ چلی گئی انہوں نے ریٹ کلف کالیس سے انیس سو تیہتر میں کمپیرٹیو گورنمنٹ سٹاڈیز میں گریجویشن کیا یوں لگتا ہے جیسے زلفقار علی بھٹو کو یہ اس وقت بھی معلوم تھا کہ یہ لڑکی سیاسی معاملات میں ان کی جانشین ہوگی شاید اسی خیال سے وہ اپنی بیٹی کے امریکہ میں قیام کے دوران خطو کتابت کے ذریعے بین الاقوامی اور اندرونی حالات پر تبادلہ خیال کرتے رہتے انیس سو بہتر میں جب بینظیر وطن واپس آئیں ہم ڈھاکہ کھو چکے تھے اور زلفقار علی بھٹو کو سکوتے ڈھاکہ کے بعد نوے ہزار سے زائب پاکستانی فوجیوں کی واپسی جیسے چیلنج کا سامنا تھا رو نے پنکی کو اپنے ساتھ شملہ لے جانے کا فیصلہ کیا اور شاید یہی وہ پہلا موقع تھا جب زلفقار علی بھٹو انٹرنیشنل میڈیا ہندوستان کے عوام اور شاید خود بینظیر بھٹو کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ کس قدر دلکش شخصیت کی مالک ہیں ادھر شملہ سمجھوتا تیپ آ رہا تھا اور ادھر بینظیر کی شخصیت کا سہر سر چڑھ کر بول رہا تھا ان کو جس نے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا اور جس نے سنا دوبارہ سننے کی خواہش کی وہ شملہ میں انگریز راج کے دور میں بنے گورنرز آف پنجاب کے زیر استعمال خوماچل بھون میں قیام پذیر تھی اور جب خود کو اپنی سہر انگیزی کا احساس ہوا تو کہنے لگی مجھے پیارا